نیوز انڈر کے بعد رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف علاوات میں پولیس نے بی ایس پی کے ایک پورو سانسد کے بیٹے کو گرفتار کیا ہے تین دن پہلے ہی جیل سے چھوٹ کر آئے سانسد صاحب کے بیٹے نے ایک یوگ پر حملہ کر دیا اور جب پولیس اس ہسٹری شیٹر کو پکڑنے پہنچی تو اس نے پولیس پر بھی فائرنگ کرنے سے گریج نہیں کیا بیٹ چہر میں ہوئے انکاؤنٹر میں پولیس نے ہسٹری شیٹر کو گرفتار کر لیا لیکن اس کی اکڑ ایسی ہے کہ جب میڈیا نے اس سے بات کرنے چاہیے تو اس نے پولیس کی موجودگی میں ہی میڈیا کو تھمکی ڈے ڈالی بدماش کو پکڑنے کے لیے ڈٹی پولیس فورس پکڑا گیا پورو بی ایس پی سانسد کا کرمینل بیٹا الہباد میں ایک بدماش کو پکڑنے کے لیے پولیس نے گھرابندی کی ہے اسی مکان میں چھپا ہے بدماش پولیس والوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں ایک پولیس والا مین گیٹ کے کنارے پوزیشن لیے کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں پسٹر ہے تو دوسرا پولیس والا اپنے رائیفل سبھال رہا ہے خبر پکی ہے کہ اسی مکان میں چھپ کر بیٹھا ہے بدماش اسی مکان کی چھت پر لوگ کھڑے ہیں پولیس انہیں وہاں سے ہٹنے کی تاقید کر رہی ہے کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے خبر یہ ہے کہ بدماش کے پاس ہتھیار بھی ہے یہی وجہ ہے کہ پولیس کوئی جوکم نہیں اٹھانا چاہتی وہ لوگوں سے ہٹ جانے کی اپیئی کرتی ہے پولیس کی کئی گاڑیاں اور بھاری سنکھیاں میں پولیس فورس علاقے میں پہنچ چکی ہے علاقے کے لوگ اتنی فورس کو دیکھ کر سمجھ چکے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گھڑ بڑ ہوئی ہے دراصل جس شخص کو پکڑنے کے لیے خیرابندی ہوئی وہ ایک ہسٹری شیٹر ہے نام شیوام پاسی جو تین دن پہلے ہی جیل سے لوٹا تھا پولیس کے مطارق بدماش نے اسی علاقے میں کسی یوک کو گولی ماری بم پھینکا اور پھر وہاں سے بھاگ نکلا پولیس اپرادھی کا پیچھا کرتے ہوئے اس علاقے میں پہنچی پتا چلا کہ شیوام پاسی اسی مکان میں چھپا ہوا ہے سوچنا ملتے ہی اور پولیس فورس موقع پر بھلا لی گئی اور پھر شروع ہوئی پولیس کی دبش تصفیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھیتر گیا ایک پولیس والا اشارت سے بتا رہا ہے کہ بدماش یہیں چھپا ہوا ہے اس بیچ پولیس فورس اس گلی کے دونوں کونوں پر کھیرہ ڈال چکی تھی جیسے ہی پتا چلا کہ بدماش اس مکان میں ہے پولیس ٹیم مکان کے بھیتر داخل ہوئی پولیس نے اپرادی سے سرنڈر کرنے کو کہا لیکن بدماش نے بھیتر سے فائرنگ کر دی اس کے فوراں بعد پولیس نے باتروم کا دروازہ توڑ کر بدماش کو اپنے قبضے میں لے لیا ہلکی مٹھویڑ کے بعد شیوام پاسی پولیس کی گرفت میں آ چکا تھا ایک یوک پر حملہ کر بھاگنے والے اس بدماش کا ایک اور پریچے بھی جان لیجی نام شیوام پاسی ہسٹری شیٹر ایک شخص پر گولی چلانے کا رو یہ شخص بی ایس پی کے پورو سانسد سوریش پاسی کا بیٹا ہے جیل سے چھوٹ کر آتے ہی اس بدماش نے ایک یوک پر جان لیوہ حملہ کر دیا گنیمت یہ رہی کہ یوک کو پیر میں معمولی چھوٹ آئی اور پچ کیا ورنہ اس اپرادی کے ارادے خطرناک تو تھے ہی زرہ دیکھئے پولیس کا سٹیڈی میں ہونے کے باوجود کیسی یہ شخص ایک میڈیا کرمی کے سوال پوچھنے پر بھڑک اٹھا اور پولیس کی موجودگی میں دھمکی دینے لگا خاصی مشکت کے بعد آخرکار اس بدماش کو پولیس نے ایک بار پھر دھردب ہو جا پکڑے گرے اپرادی شیوام پاسی پر پہلے بھی کئی ماملے چل رہے ہیں پولیس کے مطابق اس کے پہلے بدماش نے ایک وکیل کو گوری ماری تھی جس کے بعد وہ جیل میں تھا تین دن پہلے ہی جیل سے چھوٹ کر آیا تھا عمران لائک انڈیا ٹی وی الہابا